بتا دیجئے کہ پھر خبروں والے شیئر کون سے ہے کہاں پر آج فوکس ہوگا جی بالکل خبروں والے شیئرز میں جو سب سے پہلے فوکس میں رہے گا وہ ہے موائل یہاں پہ ایک بڑی انکریز آئی ہے مانگنیز اور نون مانگنیز اور دونوں ہی سیگمنٹ میں کمپنی نے لگ بک تیس سے لکے پیتیس پرسنٹ کا جو ہائک لیا ہے اب یہ اپلیکیبل ہے فرس جون سے آئر بھی انفرا بھی فوکس میں ننے واری ہے اور اتیادی جو toll related companies ہیں ان میں بھی جو ہے بڑوتری دیکھنے مل سکتا ہے پچھلے دو سے تین مہینے میں کوئی hike نہیں لی گئی تھی run up to the elections کو لے کے اب جو ہے نہی آئی نے جو ہے hike کر دیا highway کی toll 5% across the segments تو ان کمپنیز کو بھی benefit دیکھنے ملے گا اشو کا بلکون جو ہے L1 bidder declare ہوا ہے مہاراشترا state road development cove جہاں پہ ان کی جو bidding ہے لگ بگ 250 کروڑ روپے کی ہوئی ہے dairy stocks کے لیے positive news flow ہے milk prices جو ہے Amul نے بڑھا دی ہے across all variants لگ بگ 2 روپے پرتی لیٹر اب کیا ہوتا ہے کہ جو dairy stocks ہیتے ان کا بھی جو ہے expected ہے کہ وہ بھی price hikes لے سکتے ہیں اور interestingly procurement prices ابھی بھی stable ہے اور demand میں بھی strength ہے تو اس کے کارن جو ہے annals کا ماننا ہے کہ یہ positive رہے گا dairy stocks کے لیے وہی پورا ونکر کے لیے بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے لگ بگ 13 اکڑ کا land parcel تھانے ریجن میں لیا ہے Mumbai metropolitan region میں جہاں پہ جو potential gross development value ہے اس کا value آتا ہے 4000 کروڑ روپے کا اور یہاں پہ ایک interesting development دیکھنے ملی ہے عالو والیا contract کو بھی دو project ملی ہے جس کا value لگ بگ 250 کروڑ روپے کا ہے اور سب سے بڑا order جو flow آیا ہے ویلسپن کو پہ یہاں پہ ان کو لگ بگ ان کی عام کو 3700 کروڑ کا almost ایک بڑا order آیا ہے سعودی کے آرام کو سے جہاں پہ وہ supply کرنے والے ہیں steel pipes آخر میں پونہ والا fincorp بھی focus میں رہے گا company announce کیا ہے کہ ان کے جو GNPA ہے 1% کے جو ہے نیچے آگئی اور NNPA 0.5% کے نیچے آگئی ہے 31st May پہ تو ایک ٹائپ سے operational update بہت strong آیا ہے پونہ والا fincorp کا یہ اہم stocks in news ہے جو آج سے آپ کے ریڈار میں ہونے چاہیے ہیں ھانکی شہرد آپ کا یہ پورا update دینے کے لئے چلیے اب quickly commodity market میں موقعیں کہاں دکھائی دے رہے ہیں جی آپ کے سانوے رکھتے ہیں روی سے ہمارا سنپرک نہیں پایا لیکن ان کے calls ہیں ہمارے پاس silver july expires میں خیداری کرنے کی سلاح ہے ان کی ٹارگٹ 92 400 کا دیکھنا ہے stop loss ہوگا 9720 کا اور national gas میں بھی آج آپ تیزی کر کے چل سکتے ہیں 215 کے آس پاس ملے تب یہاں پر تیزی کیجئے national gas میں 230 کے لقشے کی لئے تو یہ آج commodity market میں trade کرنے کی سلاح موسیقی